موسیقی جو لوگ حالات کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں وہی لوگ زندگی میں خوشیوں کے اصل حقدار ہوتے ہیں اپنے حالات کو بدلنے سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے تب ہی زندگی نئی کروٹ لیتی ہے اور آپ کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیتے ہیں گامزن میں آپ کو ایسی باہمت خواتین کی سچی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے حالات بدلے بلکہ اپنے آس پاس رہنے والوں کی زندگی میں بھی مصبت تبدیلی پیدا کر دی آج گامزن میں آپ کو دکھائیں گے سنیا کی کہانی سنیا علی اکبر سنیا علی اکبر ایک چھوٹے سے پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھنے والی سنیا نے کیسے اپنی زندگی بدلی اور کس طرح وہ اپنے گاؤں میں رہنے والی دیگر خواتین کی زندگیاں بدل رہی ہے آئیے جانتے ہیں میرا نام سنیا علی اکبر میرے گاؤں کا نام ہے کاسم سمیجو جسٹرک سججاور کام کرنے سے پہلے ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے بس مزدوری کرتے تھے میرے گھر والے ہم آتے تھے وہ ہی ہم کھاتے تھے بس گھر کے حالات سہی نہیں تھے ایک ٹیم کھاتے تھے تو دوسرے ٹیم ہے سہی بیٹھے رہتے تھے ہم بچے بھی زیادہ ہوگے سات بچوں کی پڑھائی ان کی ہر چیز ان کی پوری کرنی پڑتی ہے سنیا کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا لیکن وہ خوش نصیب تھی کہ اس کی ازدواجی زندگی اچھی گزر رہی تھی اس کی چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے فیملی تو کافی بڑی تھی لیکن اس کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے لیکن سنیا اپنے مالی حالات بدلنے کے لیے پر امید تھی اسے اپنے بچوں کا مستقبل سوال نہ تھا اس کا شوہر بھی اس کا ہمنوا تھا کہتے ہیں کہ جب سوچ پختہ ہو تو اسے راستے مل ہی جاتے ہیں سنیا کے گاؤں میں جب سندھ رورل سپورٹ پروگرام کی ٹیم آئی تو سنیا کو اپنے حالات بدلنے کا ایک موقع مل ہی گیا کیا بات ہے؟ آپ پریشان نظر آرہے ہیں؟ پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ مہنگے اتنی بڑھ گئی ہے جب گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے پھر اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ایک ایسی خوشکبری سناوں گی جسے سن کر آپ خوش ہو جائیں گے خوشکبری؟ پہلے سناو بہت دن ہی میں خوشکبری سنے گئے میں نے آپ کو بتایا تھا نا سندھ رول سپورٹ پروگرام والے وہ لوگوں کو آسان قسطوں پر کرزہ دے رہے ہیں اور میں نے اس کے لئے اپلائے کر دیا ہے ہاں 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 بتایا تھا تو کیا لون مل گیا؟ جی جی منظور ہو گیا ہے اور اب ہمیں دو دن میں کرزہ مل جائے گا پھر ان پیسوں سے ہم کوئی بزنس چٹارٹ کریں گے اور ہاں اگر ہم نے کرزہ وقت پر ادا کیا تو ہمیں لون دوبارہ بھی مل سکتا ہے اچھا یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی تم نے اب صرف کپڑے سلائی کر کے گزارہ نہیں ہو رہا ساتھ میں چھوٹا سا بزنس بھی کر لیتے ہیں سنیا کا شہر درزی کا کام کرتا تھا اور وہ کبھی اپنے گاؤں میں اور کبھی کراچی میں آ کر کام کرتا اتنی محنت کے باوجود بمشکل گھر کا خرچہ چلتا تھا سنیا نے سپورٹ پروگرام کے توسط سے قرضہ لیا اور اپنے گھر میں کلفیاں تیار کر کے فروغ کرنا شروع کر دی اس نے فریزر بھی خرید لیا چھوٹے سے گھر میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں داخل ہونا شروع ہو گئی تھی سنیا نے محنت کرنا شروع کر دی سنیا نے اس پروگرام کے تحت نہ صرف خود قرضہ لے کر اپنے حالات کو بدلنا شروع کیا بلکہ اپنے گاؤں کی دوسری خواتین کو بھی قرضہ دلوایا تاکہ وہ بھی اپنے گھریلو حالات بدل سکیں اور خود انحساری کے راستے پر اپنا سفر شروع کر سکیں کیسے ہو سنیا؟ میں بلکل ٹھیک ہوں تم دونوں کیسے ہو؟ بلکل ٹھیک اممہ بتا رہی تھی کہ سنیا کو بیگر سود کے لون ملے اور اس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے ہاں ہاں ہم نے کلفیوں کو کاروبار شروع کیا ہے اور تو اور ہم نے فریزر بھی لے لیا ہے اچھا فاطمہ کہہ رہی تھی چلاؤ سنیا سے پوچھتے ہیں کیا ہمیں بھی لون مل سکتا ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور چلاؤ بتاتی ہوں پہلے ہمیں شروع شروع میں چودہ آزار ملے تھے اس سے پہلے ہم نے تھوڑے بہت پیسے ہمارے پاس بھی تھے اور چودہ آزار لے کے ہم نے فریزر لیا اس نے ہم نے کلفیاں وغیرہ جماع کے پھر ہم بیچتے تھے جی وہ دے دیا اس کے بات پھر ہم نے بیس آزار لیا بیس آزار کے بات پھر میرے پاس مشین تھی ہم نے کپڑے بھی میں خریدتی تھی کپڑے کا کاروبار کرتی تھی لیڈیس وہ لے کر آتی لون کی کپڑے کٹن کی وہ میں بیچتی تھی وہ بھی ہم نے دے دیا پہلے میرے شوہر ٹیلر ماسٹر تھے درجی تھے جی نہیں کام چھوڑنے گیا تھا پھر وہ تھوڑے موٹے ہوگے تو انہوں نے کہا مجھ سے کام نہیں ہوتا میرا ساتھ دیتے ہیں میرے ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے شوہر اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا لون اٹھایا اس میں ہم نے قرائے پہ دکان لیا سیلون کا اس میں ایک کرسی لگائی اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ڈال کے پھر ہم نے اس کو آگے بڑھایا اب ماشاءاللہ تین چار اس میں پرسی ہیں مرا کاروبار آگی ہیں سنیا نے اپنے شوہر کو سیلون بھی کھلوا دیا سنیا کے شوہر نے سیلون کھولا اور پھر اس میں ملازم بھی رکھ لیے سنیا اب نہ صرف اس پرگرام سے خود فائدہ اٹھا رہی تھی بلکہ وہ دوسری خواتین کو بھی نئی راہ دکھا رہی تھی سنیا کا شوہر اس کی ترقی کی راہ میں ایک معاون کا کردار ادا کر رہا تھا مجھے اپنی وائک پہ بڑا فکر ہے جو بھی جانا جاتی ہے مجھے بتاتی ہے یہاں ان کے ساتھ میں جاتا ہوں یا کوئی بلاو آتے ہیں میڈم بلاتی ہے سجاول جانا ہوتا ہے یہاں پہ آفیس پہ جانا ہوتا ہے میں منع نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ اگر جانا پڑتا ہے تو میں بھی جاتا ہوں بائک پہ لے کے وانا آفیس کی گاڑی آتی ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں کبھی بھی منع نہیں مجھے فکر ہے اس پہ بروس آئے بلی جلدی آگئی آپ ہاں آپ کو نا ایک خوشکبری سران اس لیے میں نے سوچا کہ میں ڈائریک آپ کے پاس ہی آجا خوشکبری اچھا سناؤ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اپنے سلون کا کام شروع کر دیں سمجھ گیا لیکن اکنی جلدی لون مل جائے گا یہ مجھے معلوم نہیں تھا ہاں کیونکہ ہم نے پرانا والا کرزہ وقت پہ ادار کیا ہے نا اس لیے ہمیں نیا کرزہ جلدی مل جائے گا اچھا میں آدھی جگہ دیکھتا ہوں بس آپ ابھی فوراں جائے اور سلون لیکھنا شروع کر دیں باقی کام میں کر لوں اچھا لوں ٹھیک ہے میں بھی لیکن کرتا ہوں پورے مکان جو نا یہاں پہ سو ہے نا سب کی لیڈیز آتی ہے ان کو پہلے تو گلت سمجھتے تھے ابھی اس کو ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ آپ سہی ہو ہم گلت سے پہلے آپ سہی ہو جو بھی دوائے وگرہ کوئی کام ہوتا ہے ان سے آکر رافتہ کرتے ہیں آپ بلکل سہی دے ہم گلت سے پہلے ان کو بھی جو نا اس کے پیچھے کچھ عورتیں تھیں ان کو بھی لون لٹھائے کے دیا انہوں نے اپنا کچھ سوڑا مڑا مشینے لے کے گھر میں کام کر رہے ہیں اپنے خوابن کے سامنے آدمی پہلانا پہلتا ہے خود وہ اپنا مزدوری کرتے ہیں مشینے لیے کسی نے پانچ ہزار کی کسی نے دس ہزار کی وہ اپنا کام کر رہے گھر میں اپنا بچوں کو بھی ہو رہا ہے کام بھی ہو رہا ہے چلو آؤ بتاتی آجو بیٹھو ہاں تم لوگوں کو بھی لون مل سکتا ہے پر شرط یہ ہے کہ لون بک پہ آدھا کرنا پڑتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے زیادہ بھی لون مل سکتا ہے اچھا مگر ہم نے تو سنا ہے کہ سوٹ کے بغیر کوئی لون نہیں ہوتا ہے بس یہی تو بات ہے صرف لون ہی نہیں ملتا بلکہ اس پرگرام میں ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ گھر بیٹھ کے کاروبار کیسے شروع کیا جاتا ہے اچھا تو ہمیں لون لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سنیا جب سندھ رورل سپورٹ پرگرام کا حصہ بنی تھی تو اس کی فیملی کے کئی افراد نے اس کی مخالفت کی اس کے گاؤں میں بھی کئی لوگ موترس تھے کہ وہ گھر سے باہر جا کر کام کیوں کر رہی ہے گھریلو خواتین سے متعلق ایسے اترازات پاکستان کے بیشتر دہی علاقوں میں کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے یہ سوچ کارفرما ہے کہ عورت صرف گھر میں ہی کام کاج کر سکتی ہے لیکن سنیا جیسی خواتین اپنی صلاحیتوں اور مضبط سوچ کی بدولت بہت سارے مردوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے ہمارے گاؤں والوں نے باتیں بنائی گھر والے کو کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے باہر جا رہی ہے جوز میں جا رہی ہے ان کو بھی پیچھے کر کے ہمیں آگے بڑھنا تھا ہم نے کسی کی بات نہیں سنی ہم آگے بڑھے وہ اتعریف کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے ہمارے گاؤں کی کچھ اورتے ہیں انہوں نے بھی قرضہ اٹھایا کسی نے اپنی مشینیں لیے وہ مشینوں پر کام کرتے ہیں سلائی کرتے ہیں دوسرے لوگ تو چھوڑو میرے بھائی خود جو مجھے منا کرتے تھے یہ گلت ہے اپنی بھائی پر ساتھ جا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر میں نے بولا بھائی یہ میرا اپنا ازاتی مسئلہ ہے مجھے جو نا میرے بچوں کو بھی دیکھنا ہے میرا مستقبل مجھے بنانا ہے اس سے نہیں کوئی بھی ہر عزت جو نا اللہ دیتا ہے سب کو کیونکہ یہ میں نجا دیا میں تو کروں گا اپنے بھائی پر ساتھ میں نے کھڑا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم نے پچاس ہزار اٹھایا اس میں سے ہم نے دکان سے لن کا لگایا بیٹیاں میری چار ہیں بیٹے تین ہیں میری دو بیٹیاں پانچ پانچ کلاس پر کے بیٹے ابھی چھٹی میں جائیں گی اور ایک بڑی بیٹی ہے وہ میٹرک پاس ہے اور یہ دو چھوٹے میرے بیٹے ہیں یہ پر ایک پانچویں کلاس میں چوتھی کلاس میں باقی دو چھوٹے بچے اسکول ہمارا شہر میں سٹی میں وہاں جاتے ہیں سوچ ابھی بدل گئی دو تین میں ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ کرزہ اٹھایا پھر انہوں نے بھی مشینے لے کے گھر میں سلائی کا کاروبار کرتی ہیں مجھے تو یقین ہے اپنے آپ کے ہیں میرے وائسے میں یہ میسے جب کسی اور کو بھی دینا چاہوں گا کہ یہ جو نا اس میں سے دس پر کے ساتھ جانا کام کرے یہ اپنا جو چھوٹا موٹا لون اٹھا کے اپنے گھر والے بھی بائی کو بھی اس میں سے جو نا کام سلا دے دے وہ بھی ان کے ساتھ جو نا کام کرنا شروع کرے تھا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے سلام علیکم بھائی سلام علیکم و السلام بھائی کہاں گائے گے بھائی ہم اپنے کاموں میں لگو ہیں بھائی سنائے کہ بھائی کسی انجوز میں کام کر رہی ہے کیوں کیا ہوا تم لوگ کو کیوں فکر لگی ہے بھائی کی اصل میں بھائی عورتوں کا گھر سے بھار جا کر کام کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہے ہمارا ماہول کیسا ہے ہاں سب پتہ ہے مجھے اور میری اسی ماہول میں رہتا ہوں تم لوگ کو کیا فکر لگی ہے بھائی کی بھائی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے عورت گھر میں رہے وہ اچھا لگتی ہے گھر میں بیٹھ کے کام کرے یا گاؤں والوں کا کام ہے باتیں بنانا اور مجھے اپنے بچوں کا فیٹر بنانا ہے اور ہاں میری بیوی میری اجازت سے کام کر رہی ہے اور اس نے پورا گھر سنبھال لی ہے بھائی ہمیں تو پتہ ہے کہ بابی کتنی اچھی ہے لیکن لوگوں کے موہ تو نہیں پکڑ سکتے ارے بابا تم لوگ گاؤں والوں کی فکر چھوڑ دو میں جانتا ہوں نا میری بیوی کیسی ہے بھائی آپ کام کا ناراض ہو رہے اگر تم ایسی باتیں کرو گے نا تو میں ناراضی ہوں گا نا ٹھیک ہے بھائی جو اچھا لگے وہ کرے آپ ہماری کام مانتے ہو ٹھیک ہے بھائی جو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اچھا ہوگا نا وہ میں ضرور کروں گا زندگی سب کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے لیکن ہر کوئی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا کیونکہ جب زندگی میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ نہیں ہوگا تو ایسے افراد کو موقع مل بھی جائے تو وہ صرف موقع ضائع ہی کریں گے کیونکہ وہ زندگی میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے سنیا پاکستانی خواتین کے لیے ایک مثال ہے ایک گاؤں سے تعلق ہونے کے باوجود اس کی ترقی آفتہ سوچنے اس کی زندگی بدل ڈالی ہے سنیا کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے وہ زندگی میں بہت آگے تک جانا چاہتی ہے ہرے کیسی ہو تم دونوں ٹھیک آپ بتاؤ کیسی ہو اللہ کا شکر بیٹھو سنیا مجھے لون مل گیا ہے اور فاتما کو بھی مل گیا ہے یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوئے ارے یار میں نے تو کچھ نہیں کیا بس میں تو یہ چاہتی ہوں کہ گاؤں کی ہر عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے تم اچھی ہو اسی لیے تو دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتی ہو اب بس تمہارا کام شروع ہو گیا اور دل لگا کے محنت کرنا اور دکھنا تمہاری محنت کا پھل تمہیں ضرور ملے گا اچھا ہم نے سنا ہے علی بھائی نے سلون لے لیا ہے ہاں یار بس تم لوگ کی دعائیں چاہیے اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ محنت کرو اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور ہاں یہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا کرو اناسی ماشاءاللہ بیسٹ ہے ہم تو اسے مطمئن ہیں بلکل ہم آگے بھی ہمارے ساتھ یہ ڈسکوز میں رہے راتے میں تاکہ ہمارے جو کافی لوگ جو سدر جائیں گے ہم اس کو جانا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بھی کام کرے تاکہ ہمارے جو گریب لوگ ہیں وہ سدر جائے گے یہ بہت سمجھاتے ہیں کچھ منا اس وجہ سے جانا ہم مطمئن ہے کہ ہمارے ساتھ اور بھی کام کرنا کرے ہم جاتے ہم اس سے بھی آگے بڑھیں اس سے بھی گاؤں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں موسیقی